ہلو فرنڈز ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے آپ لوگ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اپیسوڈ دیکھ لیا ہوگا تو ایک طرح سے وہ اس سیزن کا لاسٹ جو ہے وہ اپیسوڈ کہنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے فنالے ہیں تو آج دبانگ جو ہیں وہ گھر پہ آئے تھے انہوں نے گھر کے سب ہی کنٹیسٹنٹ سے کچھ سوال پوچھے سوال وہ ہی تھے ان کا بس کہلیں پوچھنے کا انداز نیا تھا کچھ چیزیں نہیں نکل کے سامنے آئیں لیکن سب سے بیسٹ ریویو شروع کرنے سے پہلے میں بتاؤں کہ اندر جب انکیتہ کو بلایا گیا تو اس کو وہ دھنگ سے جواب نہیں دے پا رہی تھی اپنی چیزوں میں اپنی سٹیٹمنٹس میں وہ کنٹرڈکٹ کر رہی تھی لیکن باہر آ کے جو اس کا کانفیڈنس لیول تھا نا وہ بہت مزے گھاتا جب باہر آ کے وہ کہتی ہیں کہ میں تو یہ مطلب ہمیں تو عادت ہے میڈیا سے ڈیل کرنے کی تو میرے لیے تو کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے تو وہ جو ان کا تھا نا کانفیڈنس لیول باہر آ کے اس کو دیکھ کے مزا آیا تو چلیں شروع کر لیتے ہیں ریویو اپنا اس سے پہلے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ضرور جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کریں سب سے پہلے انکیتہ کو اندر بلایا جاتا ہے اور باقی سبھی ہاؤس میٹس کو جو ہے وہ سکرین پہ وہ چیز دکھائی جا رہی ہے انکیتہ سے کافی زیادہ question پوچھے انہوں نے زیادہ تر جو تھے وہ ویکی سے ہی related تھے انکیتہ اپنی باتوں میں پھر سے پھنستی ہوئی نظر آئی ایک طرف وہ انڈریکٹری کے سے ویکی کو کہہ رہی تھی کہ وہ اس طرح کا اس طرح کا اس طرح ہے مجھے اس طرح feel نہیں کرواتا مجھے اس کی طرف سے اور جب وہی چیز دبانگ دوبارہ دھورا کے پوچھتے تھے کہ بھئی یعنی آپ اپنے husband کو ایسا کہہ رہی ہیں تو وہاں پہ وہ مو کر جاتی تھی تو انکیتہ کا یہی چیز جو ہے نا وہ کسی بھی question کا properly answer نہیں دے سکی ان کی اپنی statement جو ہے وہ ان سے match نہیں کر رہی تھی لیکن لگ بگ یہ وہی question تھے یہ دو ہفتوں سے بار 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 contestant کے سامنے جو ہے نا پھر پھر کے آ رہے ہیں مرمڑ کے آ رہے ہیں کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نئی چیز تھی اور جس طرح بگ باس نے start میں کہا کہ میں باہر کی آپ کو خبر دوں گا تو باہر کی خبر جو ہے وہ صرف میرا خال ہے منارہ کو پوجہ بٹ نے دی نہیں منارہ کو دیبانگ نے دی کہ آپ کی جو sister cousin sister ہیں وہ آپ کو support کر رہی ہیں ادھر ویس کسی اور کو وہ ملی نہیں اسی طرح پھر انکیتہ کے لیے آتے ہیں ان کو support کرنے کے لیے ان کو ایک طرح سے مطلب تسلی دینا کہتے ہیں وہ گھر کے باہر کے لوگ تو نہیں بتا سکتے کہ آپ کس طرح سے واپس جا کے اپنے گھر والوں کو یا اپنے problems کو handle کریں گے وہ تو ہر انسان کو خود کرنا ہے لیکن ایک وہ جو اپنے دوستوں کو دیکھ کے اس مشکل وقت میں یا ایک وہ دارس کیلے ہوتی ہے تسلی ہوتی ہے یا ان کی طرف سے تھوڑا سا اچھا feedback مل جائے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے تو یہی کچھ انکیتہ کو بھی ہوا کہ بعض چیزیں ہم اپنی family کے ساتھ نہیں کہہ سکتے لیکن دوستوں سے کہہ دیتے ہیں تو امرتہ جو ہے وہ میری بہت اچھی دوست ہیں تو مجھے ان کو دیکھ کے جو ہے بہت اچھا لگا ایک نئی چیز کھل کے سامنے آئی کہ جب ان لوگوں کا عدی سے پہلے بھی ایک دفعہ break up ہوا تھا مطلب وہ پھر جب انہوں نے دیبانگ نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ long distance کی وجہ سے وہ کسی اور شہر میں رہتے تھے یہ ممبئی میں رہتی تھی تو وہ اس کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے ان کا break up ہو گیا تھا تو یہ ساری چیزیں باتیں کافی ہوئیں لیکن وہ کچھ ایسی خاص اب نہیں نہیں تھی ان پہ ہم بار بار بات کر چکے ہیں انکیتہ کی hypocrisy کو لے کے ان کی double statements کو لے کے اپنے husband کو لے کے تو nothing new اس کے بعد آ جاتی ہیں منارہ منارہ کو سپورٹ کرنے کے لیے پوجہ بھٹ جو ہیں وہ آئی تھی ان کی کچھ باتیں جو ہے نا ان کا منارہ کے لیے دیبان کے بھی کوئی خاص question نہیں تھے وہی منور کو لے کے یا کچھ بھی وہ جیسے روئی چھٹی کے سامنے وہ تھے نا وہ اسی طرح کے بس لگ بگ question تھے کوئی خاص چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے نہیں تھی تو ان کی سپورٹ میں آتی ہیں پوجہ بھٹ وہ انہیں کافی اچھے سے جو ہے وہ feedback دیتی ہیں کہ باہر جا کے تمہیں اچھے اور برے دونوں چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا بہت اچھے جو ہیں فینس بھی ملیں گے اور بہت toxic قسم کے جو ہے نا وہ بھی ملیں گے haters بھی جو ہے نا وہ ملیں گے مجھے لگا وہ indirect اپنی والی جو ہے نا وہ بات کر رہی تھی اپنے سیزن والی تو پھر انہوں نے اس چیز کو لے کے بھی جو ان کے ساتھ task کے دوران ہوا اس کے بارے میں بھی بات کی منور کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ بھئی وہ بھی اس کی personal life تھی تو وہ جس طرح سارے اس کے گرد منڈلی بٹھا کے اس سے پوچھگیش کر رہے تھے اور وہ بیچارہ جواب بھی دے رہا تھا تو بی کائن ٹو ہیم تو وہ چیز جو ہے نا میرا خیال ہے منور کی جنتہ کو اور ساتھ ساتھ باہر بیٹھے منور کو بھی کہیں ریلیف ملا ہوگا کہ اگر پوجہ بیٹھ یہ statement دے رہی ہیں اس کے بعد منور کو بلایا جاتا ہے تو وہی کہ اب ظاہر ہے اسی پہ جو اس طرح سے کڑے وار ہوتے ہیں تو اس سے بھی سوال وہی تھے کچھ چیزیں جو ہے وہ نہیں وہی نازلہ وہی آئیشہ وہی منارہ سیم چیزیں ہو رہی تھیں ہاں ایک چیز جو بہت بری لگی ان کے بیٹے کو لے کے اور وہاں پہ وہ تھوڑی دیر کے لئے ایموشنل بھی ہو گئے کہ آپ اپنے بیٹوں کو کیسے فیس کریں گے آپ اپنے بیٹے کا کس طرح سے وہ کریں گے تو یہ چیزیں جو ہے نا مطلب بیٹا شوہ پہ نہیں ہیں ہم تو خیر بہت سی چیزیں شوہ پہ نہیں تھی جو شوہ میں لائی لائی بھی آپ لوگوں نے اور انہی سے لے کے بار بار ان کا جو ہے نا وہ دماغ کی دہی کر رہی ہو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ابھی انونس ہی ہوا تھا کہ کوئی باہر سے آئے گا تو وہاں پہ بھی یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ جو پہلے ایک 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 سائٹمنٹ ہوتی تھی اب وہ ان لوگوں کی ایک سائٹمنٹ لیول بھی ختم ہو گیا ان کے جو ہے نا دماغ اتنا وہ سٹیسٹ آؤٹ ہو چکے ہیں نا سٹیسٹ ہو چکے ہیں تو بہت زیادہ منور سے چیزیں پوچھی گئیں انہی وہی چیزیں تھیں ساری نازلہ کو لے گے آپ باہر جا کے کیسا ڈیل کریں گے اچھا ایک اور چیز ایک تو یہ ان کے جو بچے کی بات کی گئی ہے مجھے بہت پوری لگی اور دوسرا جو انہوں نے وہ کیا کہ بات وہ جواب دے رہے ہیں تو انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسکرہ کیوں رہے ہیں مطلب یہ کیا سوال ہوا کہ آپ مسکرہ کیوں رہے ہیں کہ یعنی اگر آپ مسکرہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنی سوری کو مین نہیں کرتے آپ مسکرہ رہے ہیں اب مطلب اس کی مجھے لوجک نہیں سمجھ آئی کہ آپ مسکرہ کیوں رہے ہیں یا مسکرہ کے بات کیوں کر رہے ہیں تو کافی حد تک منور نے جواب دیا وہ پہلے بھی ان چیزوں کو لے کے جواب دیتے آ رہے ہیں بار بار ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا رہا ہے تو ان سے بھی پوچھا اب ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں کرن کندرہ بہت منور ان کو دیکھ کے ایموشنل ہو جاتے ہیں اور کرن نے بھی جو ہے نا ان کو چیزیں بہت اچھے سے جو ہے وہ سمجھائیں ہیں کہ جو ہو گیا اب اس چیز کے لیے کتنی دفعہ سوری بولے گا اپنی چیزوں کو جو ہے نا کلوئیر دینا اور اس کو ختم کرنا جو ہے وہ وہ کرو اور باہر آ کے بھی ان چیزوں کو اچھے سے ڈیل کرو جو ہونا تھا کس کا کتنا جواب دینا ہے کیسا دینا ہے وہ کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا تو اس طرح کی باتیں وہ سمجھاتے وہ نظر آئے ان کا تھوڑا سا وہ کہلیں کہ تھوڑا منٹلی ان کا سٹریس تھوڑا باہر نکل گیا تو اس کے بعد انہوں نے کام منا رہا آپ کی دوست ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہو کسی سے ڈر کے یا اس سے کر کے کیوں کہنا کوئی اچھا دوست ہے ابھیشیک آپ کا دوست ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے وہ چیز کو ایڈمیٹ کرو ایکسپٹ کرو تو یہی چیزیں جو ہے چلتی رہی اس کے بعد پھر پھر کس کا آیا تھا پھر ارون کا آیا تھا اچھا ارون سے پوچھنے کے لئے سوال تو کبھی بھی کسی کے پاس اتنے ہوتے نہیں ہیں کہ ان کی چیزوں کو لے کے جو ہے وہ سوال کریں وہ یہ کی سوال آپ یہاں تک پہنچ کے یہ وہ گیا لیکن ان کو جو سپورٹ کرنے کے لئے ایک تو تحلکہ کی وائف آئی تھی اور ایک کوئی پروڈیسر تھے سندیب کر کے شاید کنچھ ان کا نام تھا وہ کافی چیزوں میں مجھے تھوڑے سے نا روڈ لگے وہ اس طرح سے پروڈیسر کر رہے تھے ارون کو کہ جیسے وہ بلکل انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے گھر میں کچھ نہیں وہ کبھی آپ نے مجھے آپ پہ بہت پراؤڈ ہے آپ نے گالیاں نہیں نہیں کالی ابیوز نہیں کیا ابیشک کو سپیشلی بار بار وہ منشن کر رہے تھے کہ اس طرح کا جو ہے فیک بھییویر نہیں کیا وہاں پہ درمیان میں وہ بولے بھی باہر وہ بھی بولے ابیشک اور منور بھی اور اندر وہ بھی بولے کہ دیبانگ بھی کہ انہوں نے ایک بنکالیاں دی ہیں ہاں نہیں وہ کبھی ہو گیا وہ ایک ٹاسکے دوران ہو گیا یعنی ان کی بات کو گھوماتے ہوئے نظر آئے اور ان کی چیزوں کی کچھ لوجک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے ہیئر سٹائلیسٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کے پاس نہیں تھا مطلب اس گھر میں اس چیز کا کیا جو ہے اس کا مطلب تھا وہ سپورٹ کرنے آئے تھے یا جو باہر بیٹھے ہوئے تھے ان کو زیادہ روز کرنے آئے تھے مجھے ان کی نا چیزوں کی سمجھ نہیں لگی تہلکہ کی وائف تھوڑی مجھے انٹرٹیننگ لگی کافی بلنٹ لگی کہ آپ تو ڈیووز کروا دو گئے جو ہے نا کیونکہ میں چار دن بھی نہ ملوں تہلکہ سے تو وہ اس کو کوئی پروانی ہوتی آپ سے دو گھنٹ بات نہیں کی تو وہ جو ہے وہ اس طرح سے فیل کرنے لگیا تو خیر ان کو بھی ایک ظاہر ہے سب بھی کوئی ایموشنلی سٹیج پر کسی نہ کسی اپنے کو دیکھ کہ بہت اچھا اور سٹرونگ فیل ہوا ہوگا کہ جتنا وہ دماغ میں سٹریس لے کے بیٹھے ہوئے اپنی چیزوں کے یوں کہنا چاہیے کہ پچھلے ایک ہفتے سے جتنا سٹریس بگ واس نے ان کو بھئی دے دیا ہوئے نا ان کے دماغوں میں تو وہ کسی حد تک جو ہے نا تھوڑا سا سبی کو ریلیف ملا ہوگا تو لاش میں آتے ہیں ابھی شیک ابھی شیک کو جو ہے ان کو بھی کافی کچھ جو ہے وہ بولا گیا ہے آپ اس طرح وہ چیزیں وہی جو روید شیٹی نے کی اسی کا آپ کہلیں ایک سٹینڈڈ ورژین جو ہے نا وہ انہوں نے کی اب وہ ظاہر ہے سامنے بیٹھے تھے کئی چیزوں کو لے کے ابھی شیک بھی کنفیوز ہو رہے تھے ایک چیز مجھے ابھی شیک کا مطلب وہ اچھی نہیں لگی کہ آپ کو کس طرح کی گرل فرنڈ چاہیے تو بھئی مجھے عیشہ جیسی عیشہ کو لے کے ابھی ایک دن پہلے روید شیٹی نے آپ کو پھر سے وہ کیا تھا ایکسپوز کے آپ اس کی چیزیں رکھتے ہو جب وہ آئے تھے جب آپ کو جنرلی ویڈیو دکھائے گئی تھی پھر آپ کہتے ہیں نہیں نہیں بھئی عیشہ نہیں عیشہ نہیں واپس جا کے اندر کا تو آپ بار بار کیوں اس کا نام لے رہے ہو اس سے تو ایسے آپ اپنی ہی باتوں کو اپنی ہی چیزوں کو کنٹرڈکٹ کر دیتے ہو کہ مطلب جو کچھ پھر سارا اس شوہ پہ ہوا ہے کیا وہ فیک تھا یا کیا تھا کہ اس کے بعد بھی ایک دن آپ کی کوئی اور سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور دوسرے دن کوئی اور یہ سمجھ نہیں آیا کیوں آپ عیشہ کا نام لے رہے ہو اور وہی چیز باہر جب منور نے پوچھی ان سے کہ بھئی تو نے کیوں کہا کہ عیشہ جیسی گررفرنٹ تو ہاں وہ مجھے اچھی لگتی ہے اسی جیسی لڑکیاں مجھے اچھی مطلب یہاں پہ اس پوائنٹ پہ آکے مجھے نابشہ کی لوجکس کی سمجھ نہیں آتی یہاں تو پھر وہ انٹینشلی یہ چیز کر رہے ہیں کیونکہ اگر لوجکلی کریں جو جو کچھ آپ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہو چکا ہے جس جس لیول پہ گند ہو چکا ہے اور شاید باہر کی زندگی میں آپ دو سال بھی عیشہ کے ساتھ رہتے تو وہ اس کی حرکتوں کی یا اس کی سمجھنا لگتی جو اس نے یہاں پہ رنگ دکھائے ہیں تو وہاں پہ بہت خوبی سمجھ آ جاتا ہے کہ بھئی یہ کس طرح کی لڑکی ہے تو اس کے بعد بھی جو آپ اگر یہ چیزیں کہتے ہیں تو پھر اس کی بھئی وہ آڈینس کے ذہن میں جو ہے کنفیوین ضرور آئے گی کہ کیا مطلب کہنا چاہ رہے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہی جو ہے نا ان کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے شالین آئے تھے شالین جس طریقے سے ان کو سمجھا رہے تھے وہ لگ رہا تھا کہ وہ ان کو بلکل ہر پوائنٹ پہ ٹھیک کہہ رہے تھے وہاں پہ جو دبانگ تھے وہ بھی ایک دو باتوں میں انہوں نے انٹرفئر کیا تو خیر سبھی گھر والوں کے کوئی نہ کوئی ان کو سپورٹ کے لیے گھر والے تو نہیں میں کہوں گی لیکن سپورٹ کے لیے فرینڈز یا انڈسٹری سے لوگ آئے انہوں نے ان کو مورالی بوسٹ میں کہوں گی کیا کہ وہ جو بلکل ایک ہو چکی ہے نا پچھلے دو ہفتوں میں سبھی کے سبھی جو ہے اس پوائنٹ تک آتے آتے ویسے ہی بندہ ڈرین ہو چکا ہوتا ہے تو کافی حد تک جو ہے دبانگ کے سوالوں سے نہیں کیونکہ اس نے کچھ سوال بہت مجھے نہیں پسند آئے وہ اس طرح سے کی اس سے تو مزید وہ جو ہے نا علج گئے ہوں گے لیکن جو باہر اپنے فرینڈز کو دیکھ کے یا ان کی طرف سے تھوڑا بہت فیڈبیک جو ملا ہے اس کو دیکھتے ہو گئے جو ہے نا وہ کافی حد تک انہوں نے اچھا فیل کیا ہوگا ایسا مجھے لگتا ہے ہونا بھی چاہیے تھا اینڈ تک جو ہے نا بگ بوس ان سے بھئی ٹی آر پی جو ہے وہ سول کر رہے ہیں تو یہی رہی جو لاسٹ ایپیسوڈ تھی بگ بوس سیزن سیونٹین اس کا ریویو کل اب آج یعنی دیکھتے ہیں فینالے جو ہے شروع ہوگا اس کی ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیں گے کیا ہوتا ہے آپ ضرور بتائیں کس کو بنانا چاہتے ہیں وینہ وگ بوس سیونٹین کا اور کون آپ کی نظر میں بنے گا تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا بائی